دوستو ہم کوئی فائننشل ایڈوائزر نہیں ہیں ہم جو بھی ٹیکنیکل ریسرچ آپ تک پہنچاتے ہیں وہ ہماری خود کی نیجی ریسرچ کے اوپر آدھاریت ہوتا ہے آپ جو بھی کریں سویم کی نیجی ریسرچ کرنے کے بعد ہی کچھ کریں ایک ضروری سوچنا ہے ہمارے چینل یا ہمارے نام سے اگر کوئی بھی آپ کو پیسے کرپٹو کا لیندین کرنے کو بولتا ہے یا آپ کو کسی بھی طرح کا پروفٹ دلانے کی بات کرتا ہے تو وہ کوئی چور ہے سکیمر ہے ہم یا ہمارے چینل آپ سے کہیں پر بھی ایک بھی پیسہ یا کرپٹو لیندین کرنے کو نہیں کہتے ہیں تو دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے اپنے یوٹیوب چینل تیڈ فور پروفٹ میں چینل جو کی ٹوٹلی ڈیڈکیٹڈ ہے فری آف کاشٹ آپ کو تیڈنگ سکھانے ہو سمجھانے کے لیے آج کی اس اپ ڈیٹ میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے تھم نیل پر ایکس آر پی اور ٹی آر ایکس کے بارے میں بات کریں گے دونوں ہی کرپٹو کرنسی کی کافی ٹائم سے اور کافی لوگوں کی قائریز ہیں کس کے بارے میں بتا جائے کی کیا ہو سکتا ہے دیکھیں بیسکلی اگر یہاں پر دیکھا جائے گا ایکس آر پی کو تو ایکس آر پی کا چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے اور ڈیلی چارٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر فنڈامنٹل نیوزز گلت ہیں لیکن ایکس آر پی اتنا ڈاؤن موف کرنے کے بعد اس طرح سے آپ دیکھو گے تو جو ہائی پچھلے ہائی کو بریک کر رہا ہے تو اس کا ایک سیدھا سمطلب ہوتا ہے کہ ٹینڈ اپ سائٹ جا رہا ہے تو یہاں پر ٹیکنیکل چارٹ پر ایکس آر پی بولیش ہے فنڈامنٹل تھوڑے سے ایکس آر پی کے گڑھوڑ ہیں کیونکہ جو لاز سویٹ وغیرہ جو چلہ ہے ایکس آر پی پر ریپل پر اس کا اگر کوئی پوزٹیو نیوز آتی ہے تو ایکس آر پی میں اچھا خاصا پم دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر اگر دیکھو کہ اس پوائنٹ سے ایک زبردست ریلی کی تھی ایکس آر پی نے اور جیسا کہ بولا جا رہا تھا کہ کوئی پمپ گروپ ہے جو اس کو پمپ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم تو خیر ایکس آر پی میں ٹیکنیکل لیسرشی کریں گے اور میں بالکل آپ کو اس بات سے آگا کرانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی پمپ ڈمپ گروپ کی نام آنے نہ اس میں شامل ہو نہ اس پر رییکٹ کریں ٹھیک ہے جو کرنا ہے آپ کو ٹیڈنگ کر کے سیکھنا ہے اس کے بعد ہی کچھ کرنا ہے تو دوستو ایک جیسا کہ بولا جاتا ہے کہ فیسٹ لرننگ دین ارننگ ٹھیک ہے یہ اگر نہیں کرتے ہو آپ تو آپ پیسہ نہیں کما سکتے ہو کرپٹو کنسی ٹیڈنگ سے یا سٹاک مارکٹ ٹیڈنگ سے یا پھر فور ایکس مارکٹ ٹیڈنگ سے ٹھیک ہے باقی جو لوگ سگنل وغیرہ میں لگے رہتے ہیں تو سگنل لوگ ہے کبھی ٹھیک نکلے گا کسی کا کبھی غلط نکلے گا سگنل نہیں آپ کو ٹیڈنگ پر اپنے انلیسس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ بینیفیٹ میں رہو گے یہ میری بات کہیں آپ نوٹ کر کے رکھ لو جب ایسا ایک وقت زندگی میں آپ کے ایسا ضرور آئے گا جب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ آپ کو ٹیڈنگ سگنل ضروری ہے یا کسی کا سگنل لینا تو چلو دوستو یہاں پر ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے ہیں کیونکہ دو دو اسکرپٹ کے پرائس کی اپ ڈیٹ ہے یہاں پر تو ہم ایکس آرپی کے بارے میں پرائیوڈے بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھو کہ ایکس آرپی کا ڈیلی چارٹ ہے اور یہاں پر میں نے لیولز کو پلوٹ کیا ہوا ہے تو دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو کو اس کی بلکل مت کیجئے گا زیادہ بڑی اپ ڈیٹ نہیں کروں گا اور بہت ہی سمپر اور سرل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تو یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو کہ میں نے لیولز کو لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ ایک مضبوط ریسٹنس ہے جیسا کہ میں پہلے جو میں نے ایکس آرپی کے ویڈیوز ڈالیے تھے ریپل کے تو وہاں پر میں نے بولا تھا کہ ایک مضبوط ریسٹنس اگر اس کو بریک کرے تو پرائز اوپر جا سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے یہ ٹین لائن آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہائر ہائی بن رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کم بن رہے ہیں اگر نیچے سے ٹین لائن کو اس طرح سے لے جاؤگے ایک نٹ یہ اگر نیچے سے ٹین لائن کو اس طرح سے لے جاؤگے تو نیچے سے آپ دیکھو گے اس پوائنٹ سے دو لوز بنے ہیں جو پچھلے لوز سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھو یہ یہاں پر بخو بھی سمبان کر رہا ہے اس ٹین لائن کا یہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ ٹین لائن کو بریک کرنے کی یہاں پر کوشش ہوئی تھی لیکن وہاں سے پرائز ٹوٹ کے اندر واپس آگیا ہے دوسرے اٹمٹ میں اس نے ٹین لائن تک جانے کی کوشش کی لیکن نہیں کر پایا اور واپس آگیا اب یہاں پر دیکھو دوستو ہے کیا دیکھو میں نے پچھلے ویڈیو جو بتایا تھا آپ کو جو بلکل پچھلا ویڈیو میں نے ڈالا تھا ایک سارا پی کا لیٹسٹ اس میں آپ کو میں نے فور آورز پر ایک زون دکھائی تھی کونسی زون تھی یہ زون تھی ٹھیک ہے تب پرائز اس کے اندر کونسیلیٹ کر رہا تو میں نے بولا تھا کہ جب اس میں سے پرائز یا تو اوپر اور یا نیچے کیونکہ یہاں پر ایک زبردست یہ زون ہے سپورٹ ہے تو اس کو اوپر ہی جانا تھا لیکن یہاں پر یہ جو ٹرین لائن ہے یہاں پر آپ دیکھ رہا کہ ایکزیکٹ اس ٹرین لائن تک پرائز گیا اور نیچے گھوم گیا ابھی اس سپورٹ باکس جو یہاں پر یہ باکس ہم نے بنایا تھا اس باکس کے اوپری لیول پر یہ سپورٹ لے رہا ہے ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھو اچھے سے یہ دیکھئے یہاں پر ایکزیکٹلی اس نے یہاں تک آیا اور سپورٹ لے کر تھوڑا سا اوپر جلا گیا تو ابھی فیلال دیکھیں یہاں پر ہونا کیا ہے یہ جو اس طرح کے کنڈیشن ہوتی یہ دیکھ رہے ہو کہ زیادہ اس میں آپ کو انڈیسیزن کینڈلز دکھیں گی ٹھیک ہے ڈوجیز وغیرہ دکھیں گے تو یہ ریسٹن سیریہ یہ ایک ریسٹن سیریہ تو یہ ریسٹن سیریہ پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بائر اور سیلر دونوں کنفیوز ہوتے ہیں یہاں پر بھی کچھ اسی طریقے کا ماملہ تھا کنفیوز تھے لیکن بائر مضبوط ہوئے اور بریک آؤٹ کر کے پرائز اوپر چلا گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھو یہ ایک بولیش کنڈیشن ہوتی ہے کہ یہاں سے بریک آؤٹ ہوا ہے پرائز جا کے ری ٹیسٹ کر رہا ہے اس طرح سے پل بائک اوپر لگا سکتا ہے تو ابھی دیکھو یہاں پر ایک ریسٹن سی اس کو ٹین لائن کا فیس کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ ایک زون ہے یہاں پر بھی ایک مضبوط ریسٹن سی ہے جس کا کی لیول آپ کے سامنے یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر تو یہاں پر دوستو کرنا کیا ہے دیکھو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر یہاں پر ایک سار پی بولیش ہوتا ہے تو ہمیں ٹیٹ کب لینا ہے تو اس لیول کا بریک آؤٹ پر ٹریڈ لینا ہے اگر یہ ٹیل لائن کو بریک کرتا ہے تو پرائز یہاں پر آ کر رکے گا اسٹے کرے گا نہیں سسٹین کر پایا تو واپس نیچے آ جائے گا اور اگر اس کو بریک کر دیا تو کافی تیزی سے اوپر نکلے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کا دھیان رکنا تھوڑا سا دوئیدہ ہے یہاں پر ایک سار پی میں کیونکہ لیول بائی لیول بریک کر کے چلنا ہے یہ لیول بنا تھا اس کو بریک کیا آ کر ری ٹیسٹ کیا اس کو ٹھیک ہے اب یہاں سے اوپر جانے کوشش کر سکتا ہے فور آورز پر یہاں پر آپ دیکھو ایک پین بار ٹائپ کا بندہ ہے جو کی ایک بلیس سائن ہوتا ہے تو یہاں پر دوستو ہمیں کیا کرنا ہے تو ڈیلی چارٹ پر ایک بار پھر سے دیکھ لو اس کو سمجھ لو تو اس طرح کا اس ٹیکچر اپنے چارٹ پر پلوٹ کر لینا اچھے سے ریزلٹ یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دوستو ایک ٹین لائن کو میں اور لگا دے رہا ہوں کچھ اس طرح سے کئی نکلے گا ٹھیک ہے تو نیشے بھی نکل سکتا اوپر بھی نکل سکتا اب یہ کافی لوگ بولتے ہیں کہ سر ایک سائیڈ بتائے گر یہ تو ایک سائیڈ ایسا کو بھی مارکٹ کے جیوتش نہیں ہے جو بتا سکے ٹھیک ہے مارکٹ is the game of probability آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں صرف تو یہ ہو گئی XRP کی بات اب ہم چلتے ہیں TRX کی طرف تو یہاں پر دوستو دوبارہ آپ کا چارٹ پر سواغت ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں TRX یعنی TRON TRON کی پرائز اپڈیٹ ہے یہ اور ویکلی چارٹ ہے دیکھو دوستو یہاں پر جو بھی میں پرائز کے اپڈیٹ کرتا ہوں اتنی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سیمپل لینگویج میں اور سیمپل طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ ایک چھوٹا بچہ بھی اس چارٹ کو سمجھ لے جو یہاں پر میں کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو سیمپل سا کیا ہو رہا تھا جتنے بھی ہائر ہائی بن لیتے سب ایک دوسرے سے کم بن لیتے ویکلی چارٹ ہے یہ یہاں پر کیا ہوا یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو اس لیول کا یہاں پر بریک آؤٹ ہوا پرائز لگاتار اس پر سپورٹ لے رہا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طریقی کنڈیشن بن رہا ہے تو یہاں پر جب میں لیولز کو بہت اچھے سمجھ میں آئے گا جس طریقے سے یہاں پر پرابیبیلٹی بن رہی ہے اگر اس طریقے سے اپٹیٹ کرتے ہو تو ایک اچھا ریزلٹ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھو کہ میں لیولز کو پلوٹ کرتا ہوں تو اچھے سمجھ میں آئے گا دیکھو یہ جو نیچے کا لیول ہے یہ دیکھ رہا ہو یہاں پر اگر میں اس کو کلر چینج کرتا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا اچھے سمجھ میں آ سکتا ہے بلو کر لیتا ہوں تو یہاں بلو والا لیول دیکھنا کہ جب اس طرح سے ہائر ہائی بن رہے تھے تو یہ تیسرا ہائی تھا جو کی کم تھا پرائز نیچے گیا تھا اور اس کو پرائز نے توڑا تھا اتنا اوپر گیا تھا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو یہ بڑی بڑی ویکس دیکھ رہی ہیں آپ کو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پرائز سڑن اوپر گیا تھا اور سڑن ڈمپ ہو گیا تھا تو اس نے اپنے آل ٹائم ہائی کو ٹیسٹ کیا تھا اس کے بعد لگاتار ایک زون میں آ گیا ہے ٹھیک ہے ابھی تو دیکھو یہ ویکلی چارٹ ہے تو یہاں پر اچھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں ڈیلی پر لے چلتا ہوں اب دیکھو کتنے اچھے سمجھ میں آئے گا دیکھو یہ زون بنی ہے جس کے اندر پرائز اس طرح سے مومنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ نیچے کا لیول ہے 0.025 کا اوپر کے لیول ہے 0.036 کا ٹھیک ہے تو اس کے بیچ میں ہی پرائز موف کر رہا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دوستو اس کو بولا جاتا ہے کہ ایک باکس میں ہے پرائز اس طریقے کی سٹاکس یا اس طریقے کی کیپٹوکنسیز یا اس طریقے سے فورکس کی سکرپٹس اگر آپ ڈھون لگے تو بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں یہاں پر بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ دیکھو جب اب جسے کی ایک اپ ٹرینڈ ہے اپ ٹرینڈ میں اس طریقے کا باکس بن رہا ہے تو پرویلٹی ہوتی ہے کہ پرائز اوپر کے سائیڈ بریک کر سکتا ہے لیکن دوسری سمبھاؤنا یہ بھی ہوتی کہ پرائز نیچے بھی جا سکتا ہے کیونکہ جب کوئی رینج بنتی ہے تو وہ اس رینج کا دوستو بیسکلی بیسک سا کونسپٹ ہوتا ہے کہ کسی اور بھی بریک آؤٹ یا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے تو یہ میں پہلے کافی بتا چکا ہوں کہ آر ایس کا پرائز بیسکلی ایک رینج میں ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ دھیان دکھنا ہے جب اس رینج کا بریک آؤٹ ہوگا وید ویلیوم ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اس کو ٹریٹ کریں گے دیکھیں جب بریک آؤٹ ہوتا ہے کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فالس بریک آؤٹ کو کیسے پچانے تو دیکھو دوستو بریک آؤٹ اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے بریک کیا ہے پرائز نے تھوڑا سا اوپر چلا گیا پھر پرائز واپس نیچے آتا ہے اگر یہ مطلب یہ فیک بریک آؤٹ ہوتا ہے تو پرائز کے اندر آ جائے گا واپس جیسے کہ یہاں پر دیکھو یہ فیک بریک آؤٹ ہوا یہاں پر فیک بریک آؤٹ ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو ٹھیک تھا ماملہ کیونکہ باکس یہاں سے سٹارٹ ہے یہاں پر دیکھو کہ تو فیک بریک ڈاؤن ہوا ٹھیک ہے تو یہ باکس کے باہر جو چیز نکل لئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کلوزنگ ملنا چاہیے کو ٹیسٹ کر کے نیچے کے سائیڈ آ رہا ہے تو یہاں پر نہیں سمجھ مارا رہا ہے کہ پرائز اوپر جائے گا کیونکہ کافی لوگ کنفیوز ہیں کافی لوگ یہاں کہیں پر بائی کر کے بائیٹ گئے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے چارٹ کو ریڈ کرنا سیکھو میرے بھائی جسے کی ایک بندہ ہے کوئی عمران ای ٹھیک نام ہے شاید مجھے ٹھیک سے دھیان نہیں ہے تو اس کے کافی میسیجیں میرے پاس آئیتے پرسنل پہ کہ اس نے مجھ سے بولا کہ سر میں نے کافی اپنا نقصان کیا ہے اور ایک بندے نے گروپ میں میسیج کیا تھا کہ 50,000 کسی سے ادھار لون لے کر اس نے ٹیڈنگ وغیرہ کی اور لاؤس میں آ گیا اب اس کے پاس کئیول 10,000 کا فنڈ بچا ہے دوسرا بندہ جو تھا اس نے بڑا ایمانڈ کا لاؤس کیا ٹھیک ہے اب وہ بولتے ہیں کہ سر کچھ ایسی جادوی چھڑی گھما دیجئے کہ میرا لاؤس ریکوور ہو جائے تو ایسی کوئی جادوی چھڑی نہیں ہوتی ہے بھائی مارکٹ میں اور سیمپل سا ہوتا ہے کہ میں ہی بولتا ہوں اسی لئے دیکھئے دوستو میں سگنل نہیں دیتا ہوں کبھی آپ نے میرے موہ سے سگنل کا نام نہیں سنا کیونکہ مجھے بلیو نہیں ہے کہ سگنل پر آپ کو بلیو ہونا چاہیے کیونکہ دیکھئے سفلتا کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے میرے بھائی جب آپ سیکھ لیتے ہو کچھ آپ کسی بھی فیل میں جاؤ گے آپ اسکول جاتے ہو اچھپن سے تو وہاں پر سیکھتے ہو ایک وقت گزارتے ہو کافی لمبا وقت گزارتے ہو تب آپ کے پاس ایک ڈگری ہولڈر بنتے ہو ٹھیک ہے تو وہاں پر سوچو کہ کچھ ایسی زادو چھڑی آپ کے پائرنٹس گھما دیں کہ آپ بس یہ آپ کے اوپر چھڑی گھما گئی اور آپ ترنت پڑھ لکھ کابل بن گئے تو ایسا ہوتا نہیں ہے تو بیسکلی ٹریڈنگ میں بھی وہی ہوتا ہے کوئی کاروبار آپ کرتے ہو کوئی بزنس کرتے ہو تو وہاں پر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی ایک کاروبار ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ خریداری کرنے نکلتے ہو مارکٹ میں کم سے کم لینے کوشش کرتے ہو تو بھائی ٹیڈنگ میں مہنگا کیوں خریب لیتے ہو یہاں پر چارٹ ریڈنگ کرو چارٹ بولتا ہے آپ اس کی اگر بولی سمجھنا سیکھ گئے تو چارٹ بولتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر چارٹ بولتا ہے کہ پرائی کچھ نیچے ڈاؤن یہاں سے آ سکتا ہے لیکن ہمیں بائن کینٹری جب بنانی ہے جب یہاں پر breakout ہوگا اس طرح سے آ کر پرائز test کرے گا پھر pull back لے گا تو یہاں سے یہاں تک زبردست اچھا کسا موگ دے سکتا ہے اور جب یہ level break ہوگا دوستو دیکھو کتنے attempt کر چکا یہاں پہ کر چکا ہے تو پاس attempt کر چکا اگر یہ break یہاں ہوگا تو pressure کافی زیادہ تیز ہوگا تیزی سے پرائز اوپر نکلے گا ٹھیک تو دیکھیں بینا skip کچھ نہیں جائے گا جو لوگ نئے ہیں چینل کو subscribe bell कر دیں تاک next time updates سے پنچ نہ رہ سکیں تو چلو دوستو اجازت دو پھر ملتا ہوں جب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارات